پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے ٹویٹر انتظامیہ کا کارنامہ گلگت بلتستان کو بھارتی زرقبضہ جمہو کشمیر کا حصہ ظاہر کر دیا اوف 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 کیا ظلم ڈھا دیا گلگت بلتستان سے کی جانے والی ٹویٹس بھارتی زرقبضہ جمہو کشمیر سے ظاہر کی جانے لگی ہیں کہ جی گلگت بلتستان میں ایک ایشو آ رہا ہے کہ وہاں کی جو جیو ٹاگنگ ہے وہاں کی جو لوکیشن ہے وہ جمہو اکبوزہ جمہو اینڈ کشمیر کی آ رہی ہے یعنی بھارت کی طرف سے آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے نہیں آ رہی ایلون مسک کے ٹویٹر نے سپیشلی ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان اس پارٹ آف انڈیا گلگت بلتستان جو ہے پارٹ ہے انڈیا کا یہ کیا ہو گیا یہ کیا سن رہا ہوں میں گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ تک رسائی بھی ختم کر دی گئی ہے یہی تو قیامت ہے تو کیسے ہو آئی میل دیکھنے والوں آئی ہوپ اچھے ہوگے اب ایک بات بولو کہ ڈیلی تو ہی آ جاتی ہے ہمارے بنتی بھئیہ کہاں گئے تو ان کی تبیت تھوڑی ڈیلی ہے تو تھوڑے دن پہلے ہی ہم نے ایک نیوز کے بہت زیادہ مجھے لیے تھے کہ ایلن مسک موڈی جی کے بہت بڑے فین ہیں یہاں پہ تو کوئی کہتا ہے نا کہ نریندر موڈی کا فین لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ کمیونل ہے یہ سنگی ہے یہ فلانا ہے ایلن مسک نے کہہ دیا کہ میں نریندر موڈی کا فین ابھی انہوں نے اپنی فین گری یا دوستی اتنی تگڑے طریقے سے نبھائی ہے نا کہ واہ واہ مجھا آ گیا واہ موڈی جی واہ ایلن مسک نے گلگٹ بالتستان کو انڈیا کا حصہ بتا دیا ہے اس پر پاکستانیوں کو تو مرچی لگی رہی ہے ساتھ ہی گلگٹ بالتستان کے لوگ ہے ٹویٹر پر ان کی لوکیشن بھی جمہو کشمیر کی دکھائی دے رہی ہے اس پر پاکستانی بلبلہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو چلیے آنند لیتے ہیں پاکستانیوں کے بلبلہ ہٹ کا کہ گلگٹ بالتستان اس پارٹ آف انڈیا گلگٹ بالتستان جو ہے پارٹ ہے انڈیا کا یہاں پر آپ میرے بلکل پیچھے دیکھ چکتے ہیں درنا ہو رہا ہے ان سے میں پوچھوں گا کہ کیا وجوہات ہے کہ دنیا یہ عالمی طاقت ہم پر حاوی ہے سر یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے کس ریلیٹڈ ہو رہا ہے کس پرپس سے ہو رہا ہے یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ ادھر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی قرآن پاک کو جلایا گیا تو اس کے اگینس ہم لوگ قرآن پاک کی ادھر تلاوت کر کے قرآن خانی کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ لاکھوں کڑوڑوں عربوں بلکہ انکاؤنٹیبل لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ خیفت کیا ہوا لوگوں نے ان کو یاد ہے تو آپ جتنی مقصد ہے کہ جتنا زیادہ ہمیں اشتعال دلائیں گے اور انشاءاللہ ہم قرآن کی تعلیم کو اتنا عام کر کے اور قرآن پاک کی تعلیم کو دنیا بھر میں پھیلائیں گے آپ لگتا کہ آپ کو یہاں پر جو ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس سے کوئی دنیا کو کوئی فرق پڑے گا کوئی اثر ہوگا نہیں حکومت اتجاج نہیں کر سکتی حکومت باہر حکومت اتجاج نہیں کر سکتی حکومت کا عملی حتاد ہے جہاد فیلی فی سبین اللہ جہاد لبائک لبائک جہاد کا اعلان کرنا چاہید ہے الحمدللہ ہم پندرہ لاکھ جانے کے لئے تیار ہیں میرے محترم اشارہ کریں گے ہم فرانس کیا اس کے جاروں کو ہم لٹلار کے رکھ دیں گے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے فی سبین اللہ جہاد فی سبین اللہ جہاد مارا ایک ہی مطالبہ ہے فرانس سے جہاد کیے جائے ہر کستا کر سولتے جہاد کیے جائے اب بے آٹے کی قلت کے پرنام کوپوسٹن کے مریض ہے مارا ایک ہی مطالبہ ہے فرانس سے جہاد کیے جائے پہلو خود کی بھوک سے جہاد کر لے بھوک کے مارے ہڈیاں دکھنے لگ گئی ہے یہ جائے گا فرانس روٹی کے لئے جہاد کرو سالو ہر ایک چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ بس آپ کیا کرنے آج تھوڑی سی روٹی کھائیں اتنی سی اور ایک دس والا چپس لیں اور نیوالا بنائیں اور کھائیں اور اوپر سے پانی پیئیں یہ ہی آپشن بچیں پاکستان میں یہ ہماری بہت بڑی اچھیوپنٹ ہے فی سبین اللہ جہاد ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے گوڑی بار کٹو شہین بار کٹو دالی بار کٹو اگر ہم اتنے پاورفل ہوتے ہیں ان کا جذبہ دیکھ کرنا مجھے یقین کریں کہ بہت نافسوس ہوا اندر سے کہ دہائے عرب سے زیادہ مسلمان ہیں مسلمان کے پاس اتنی پاور تو ہونی چاہیے سر کہ کہیں نہ کہیں کچھ بھی کر سکے اگر آپ دیکھیں گے آسیا جو پاکستان کے اندر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحرمتی کی اس کو رتو رات یہاں سے قائب کروا دیا گیا ان کے پاس اتنی پاور ہے کیا ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ ہمیں جو ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں ان کو ہم انصاف دے سکیں ان کو ہم سزا دے سکیں کیا ہم اتنے ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے آپ سب جب آپ یہود اور سارا کے ایجنٹوں پر ڈاللوں پر پلتے ہو آپ انہوں کے ٹکڑوں پر پلتے ہو پھر حضور کی عزت پی کی بات ہے اپنی ماں بھائن کی بھی حصد بیجتے ہیں صحیح نا قوم کی بیٹی قوم کی ڈاکٹر اکفیہ صدیقی بیٹی بیچنی کراچی ایرپورٹ سے اٹھائی نہیں لنے اٹھائی ہے نا قوم کی بیٹی کے لیے بات نہیں کرتے کون اپنی بیٹییں بیجتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا کونسی کونسی بات ہوتی ہے کیا کہ حضور کی حصد کی خاطر کیا مننا تو ہے ایک دن مرنا ہے اعلان مننا ہے حضور نے کہا چھتی ہے میرا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں کہیں نہ کہیں علم کی کمی ہے سر ایک مٹOU ایک مٹ saraj اگر ہمارے پاس آج Situation ہوتی ہمارے پاس آج علم ہوتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم دنیا کو پاکستان میں بیٹھے کابو کر رہے ہوتے ہیں سر ہمارے پاس علم بھی ہے ہمارے پاس نو جبان بچے تھے جنہوں نے کچھ کرنے کے لیے کیا انہوں کو کیا کیا کس کو ڈکا لگوا دیا آپ اگری کر رہے ہی نہیں کر رہے کہیں نہیں کہیں میری بات سے ہمیں ہم دور کیا جاتا ہے ہم الحمدللہ مقصد زندہ دلانے کو ہم ہیں اور جہاں تک ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو قرآن پاک کی بات ہو اس کی عزت کی بات ہو تو ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر جوش و جدوہ ہے لیکن ہمارے جوش و جدوے کو دبایا جاتا ہے حکمران جو ہے وہ دبانے کے پیچھے پرپس ہی کہی ہے نا کہ سر ہم میں ایجوکیشن نہیں ہے ہم میں سر پاورفل نہیں ہے آپ کی بات اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو سب کو اسلام کر دوں ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے ایک ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جس کو آپ well educated کہتے ہیں اب آپ کے سامنے ان کا کردار بھی نو مائی کو کھل کے سامنے آ گیا کہ جو پرے لکھے تھے انہوں نے ملکی قوم سالیت کے ساتھ کیا کیا ملکی اداروں کے ساتھ کیا کیا سروات میں دیکھا ان کا ججبہ کتنا تیز تھا کہ جو سویڈن میں ہوا اس کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے میدان میں اُترے ہوئے تھے اور بعد میں خود کا ہی رنڈی رونا شروع کر دیا انہوں نے کہ ان کے دیز میں کیا چل رہے اگر آپ ایجوکیشن پہ آئیں گے تو پھر بات بہت وسیع ہوگی اور خود کے بات ہوگی ایجوکیشن کے مات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس آج پاور ہوتی پاور ایجوکیشن پاور دیتی ہے آپ کو آج ہمارے پاس پاور ہوتی تو کیا ہم پوری دنیا پر ہولڈ نہ کر رہے ہوتے پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے آج آپ پاکستان کے مسلمان ہم یہاں پر ہماری حکمرہ نتنے پاورفل ہوتے تو کیا کسی مہمت تھی ابھی تک سویڈن نے یہاں پر بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپولوجیز بھی نہیں کیا کہ انہوں نے جو بحرمتی کی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس پارے میں سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ آپ حکومتی داروں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا کیا ویل ایجوکیٹڈ بندہ تھا ملک پاکستان کا دفاع شرونگ اس نے کیا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا جب وہ بیچارہ اپنے آخری لمحات میں آیا آپ نے اس کو صرف چار ہزار پینچن میں رکھا ہے اس سے برا کوئی ویل ایجوکیٹڈ بندہ تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے برا جس نے پاکستان کو ایٹم بم جیسی کوہ سے نوازا آپ نے اس کے ساتھ کیا آپ کو اپنی صفحوں میں دیکھنا ہوگا کون سا دشمن ہے جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے رہا یہ ناصر ایسے ہیں جو پاکستان کو کھوکلا کر رہے ہیں ان کا اتصاب ہونا چاہیے ہر حال میں ہونا چاہیے آرمی اگر اپنا اتصاب کروائے گی کہ جو نو مہی کو واقعیت ہوئے ہیں آرمی نے کس طرح صفحہ کروایا تو ان کا صفحہ کس طرح کروانا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ملک ملے جس قرآن کی وجہ سے آپ کو پاکستان ملے میں ان پاکستانیوں کو اتنا ہی کہوں گے پہلے خود کے مسئلوں کے لیے لڑ لیا کرو باقی دنیا کے لائک ہو نہیں تو ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں گھاس نہیں ڈالتا اپنے آپ میں اچھلتے رہتے ہیں یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمینٹ سکسن میں بتا دینا ساتھ ہی میرا یوٹیوب چینل ہے کٹو راؤس کو سبسکرائب کر لینا آپ اپنا خیال رکھنا جائے ہند بندے ماترہم بھارت ماتر کی جائے لیو کٹکرز